حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرتے ہیں یہ سعادت اتنی بڑی سعادت ہے کہ اگر اسے سونے کے پہاڑوں میں بھی کوئی دولنا چاہے تو اس عقیدے کی قیمت دنیا بھر کے پہاڑ سونے کے گردی جائے پھر بھی ادا نہیں ہو سکتی غافر نہ ہو خودی سے کر اپنی باس آنی شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ اس وقت عربوں لوگ دنیا میں زندہ ہیں کتنے لوگ گفر و شرک گمراہی اور زلد کے دلدل میں بھنسے ہوئے ہیں ان میں سے اللہ نے دو عرب سینے جو اس وقت کے مسلمان لوگوں کی تعداد ہے انہیں اللہ نے متخب کیا کہ ہمیں خالقِ کائنات اللہ جلالہ نے جہاں اپنی توحید کو ماننے کی توفیق دی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کی سعادت بھی عطا فرمائی ہے جتنی بڑی سعادت ہو اتنے بڑے اس کے امتحان بھی ہوتے ہیں اتنی بڑی اس کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اس رحاظ سے چند باتیں عقیدہ ختمِ نبوت کے جو تقاضے ہیں اور جو اس کی قدر و قیمت ہے آج کے اس اجتماع میں حالاتِ حضراء کے رحاظ سے ہنس کرنا چاہتا ہوں جب رب زلجلال کی طرف سے ایمان کی وجہ سے روزانہ مومن کے لیے یہ اتمام ہے ان اللہ تعالی ینظروا الى قلق المومن فی کل یوم سلا سبریت و ستین نظرتا اللہ سے چھپا ہوا تو کوئی بھی نہیں اور نہ تو چھپ سکتا ہے لیکن اللہ کچھ لوگوں کو پیار سے دیکھتا ہے اور جنہیں نہ دیکھیں اس نہ دیکھیں کوئی ان کی سزا کراتیتا ہے اور قرآنِ مجید میں ہے ان لوگوں کے لیے اللہ ان کو دیکھے گئی نہیں اللہ کے رب سے چھپتا کوئی نہیں سکتا تو پھر رب کے سامنے سب ہوں گے لیکن ایک ہے پیار سے دیکھنا شفقت سے دیکھنا ایک ہے غصے سے دیکھنا تو رب دیکھتا ہے روزانہ ساری کائرات کو آئے ہر وقت دیکھ رہا ہے لیکن حدیث شریف میں ہے اللہ ان لوگوں کو جن کے دل میں ایمان ہے روزانہ تین سو ساٹھ بار پیار سے دیکھتا ہے سامنہ ان اللہ تعالی ینظروا الہ کل مؤمن فی کل یوم سنا سامنے آتی ہوں ستینا نظرہ تر رب ایک بار بھی پیار سے دیکھ لے تو کتنی بڑی شان ہے اور یہ ختم نبوت کا عقیدہ وہ بندے کی قسمت ہے اور وہ سعادت ہے کہ یہ اگر شینے میں ہو تو روزانہ رب اس بندے کو تین سو ساٹھ بار پیار سے دیکھتا ہے دنیا کے اندر تو اس دنیا پر اگر آج ہمیں ختم نبوت کی ساتھ وفا کی وجہ سے کچھ پریشانیاں بھی آ جائیں کچھ مشکتیں بھی ہو جائیں کہ دوسری طرف یہ ہے کہ ویزے کلے ہیں کہ جو کادیانی بنے اس کو فرانس کا ویزا اس کو اچھلی کا ویزا اس کو جرمی کا ویزا اس کو امریکہ کا ویزا اور جو ختم نبوت پر ڈٹا رہے اس کے لئے مشکلات تو ہمارے احباب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سارے ملکوں کے فیزے اللہ کی ایک تجلی کا بھی بدل نہیں ہو سکتے تو اگر ماذا اللہ ختم نبوت سے غداری کی بنیاد پر بندے کو سونے میں بھی تولا جا رہا ہو عاشق وہ ہے جو سونے اس بندے کے موں پر مارے جو اسے خریدنے آیا ہے اور یہ کہے کہ جان جا سکتی ہے مگر میں ذاتِ رسول اللہ السلام سے بے وفائی نہیں کر سکتا تو یہ عقیدہ جو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہر لحاظ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لئے نواز شاہد یہ تین سو ساٹھ بار اللہ کا پیار سے دیکھنا ہے یہ تو دنیا کی بات ہے اور آگے آخرت میں جو جنت میں جنبے ہوں گے وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہوگا اب اس وجہ سے یہ عقیدہ اتنا ضروری قرار دیا گیا اور اس قدر اس کی نشانیاں خائرات میں عام کر دی گئیں کہ حیوانوں تک بھی یہ عقیدہ پہنچا اور حیوان بھی اس عقیدے کے مغلد بنے یہ اپنا اپنا حصہ ہے اور سکتا ہے انسان بھی بھٹک جائیں اور انہیں بھی ختم رغوت کا پتانا چلے اور قادیاں نہیں ہو جائیں اور دوسری طرف اللہ حیوانوں کو بھی خوش وقت بنا دے اس طرح وہ خیبر کے موقع پر ایک گدہ دراز بوش ہماری آنکھ علیہ السلام کے سامنے جب پیش کی جا گیا مالِ غریمت میں تو اس گدہ نے بھی اپنا تعامل کروا گیا وہ ختم رغوت کا عقیدہ پیان گیا یہ نے لگا کہ اخرج اللہ و من نصر جدی ستی ناہیمار کہ میں اس خاندان سے ہوں کہ جس خاندان میں اللہ نے جو ہمارا اوپر جدی آلہ گدہ تھا اس کی پوش سے ساٹھ گدے پیلا کیے ان ساٹھ گدوں کی شان یہ ہے کہ مختلف صدیوں میں ان پر صرف نبیوں نے سوالی کی ہے کوئی غیر نبی ان کی پشت پر نہیں بیٹھا یہ کہتا ہے لَمْ يَوْكَ مِن نَسْلِ جَدْدِ غَيْرِي لَمْ يَوْكَ مِن نَسْلِ جَدْدِ لَمْ يَوْكَ مِن نَسْلِ جَدْدِ لَمْ يَوْكَ مِن نَسْلِ جَدْدِ نبوت کی خبر تھی اور گدہ ہو کے یعنی اس تو پھر بھی یہ بات اس کے نالج میں تھی آج اگر بندہ ہو کے سرکار کو اخری نبی نہ مانے اور نہ پہچانے تو پھر اس کی اکل اکل ہی نہیں وہ تو گدوں سے بھی کیا گزرا ہے حالانکہ گدہ ہماکت کی نشانی ہے کہ جس کو گند زیب کہنا ہو بے وقوف کہنا ہو اسے گدہ کہہ لیتے ہیں لیکن یہاں تو گدہ بھی اتنا اکل مند بنا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے لحاظ سے میں نے اکل مند کا لفظ اس پہ بول دیا اس کو پتا ہے کہ یہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر آج اگر ہم کسی منکر ختم ربوت اور قادیانی کو گدہ کہیں تو حکومت ایف آیا کاکتی ہے کہ تم نے ایٹس پیچ کی ہے تم اشتیان نگیزی کر رہے ہو تم لوگوں میں نفردیں پھیرا رہے ہو یعنی اس قدر پیغام محبت کی آج تجلی کی جاتی ہے ادھر مجھے گدے سے ابھی پوچھنا پڑے گا کہ کسی منکر ختم ربوت پر تمہارا نام بولے یا نہ بولے اب گدے کو کام منظور ہے کہ کسی قادیانی کو گدہ کہا جائے کیونکہ وہ گدہ جو خیبر میں کھڑا تھا گدہ تھا مگر کاریانی نہیں تھا منکر ختم ربوت نہیں تھا اور جس وقت یہ پیغام حیوانوں تک پہنچا تو پھر آج وہ لوگ کتنے مردود اور بدنصیب ہیں کہ جنہیں وہ خوشبور نہیں آئی جو خوشبور چلدے چلدے کائرات کے جانوروں تک بھی پہنچ گئی ہے اور یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ربعت کرتے ہیں امام فرقی کے کتاب اس کا رویہ دلائم اور نبوت نبوت کی دلیلیں نبوت کی نشانیت سرکار کی نبوت کے علامات کے سرکار نبی ہیں یہ انہوں حدیثیں اس میں کئی جلدوں کے اندر کرتی گئی ہیں اس میں یہ حدیث نے کی ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجریف فرماتے اس جا آوابیون اتنے لیے بدو آگیا ماہو دبر اس کے پاس گوھو تھی گوھو تو جانتی گوھو گوھو ایک جانورہ ہے گوھو اس کے پاس موجود تھی قد سادہ ہو اس نے اس کا شکار کیا ہوا تھا یعنی گوھو کا شکار کیا تھا گوھو پکڑی ہوئی تھی بھی زندہ تھا تو فَعَرَدْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بدو شکار کر کے سرکار سے گزر رہا تھا سرکار تشریف فرماتے تو اس نے سمجھا چلو میں بھی بیٹھ جاتا ہوں وہ مومن نہیں تھا گزرتے گزرتے سرکار کی محفر کا نظارہ سامنے آیا تو وہ بھی بیٹھ گیا اور میرے آقا علیہ السلام آئے ہوئے لوگوں وہ خالی نہیں جانے دیتے تھے تو سرکار نے عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرما کیوں تورے چہرمی بننا ہے میرہ کلمہ پر تجمتی بن جاتا جب کوئی شکاری پر سرکارِ والم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا جب اسلام پیش کیا تو اس نے آگے اپنی ڈیوانڈ رکھ دیا جو کہ پکا کافر تھا اور اسے یہ یقین تھا کہ جو میں ڈیمان شرط لگاؤں گا وہ پوری نہیں ہوگی تو مجھے پتوں والا مذہب نہیں چھوڑنا پڑے گا لیکن اس نے قسم اٹھا دی کہتا ہوا اللہ کی والعوزہ مجھے اللہ کی قسم اور مجھے عوزہ کی قسم اگر یہ گو آپ کا کلمہ پڑے تو پھر تو میں بھی پڑھوں گا فرنہ مجھے لا عوزہ کی قسم میں نہیں پڑھوں گا یعنی سرکار کے سامنے جھوٹے مابوندوں کی قسمیوں کر رہا تھا اب کہہ رہا تھا اگر یہ جان بھن جس کو میں نے شکار کیا ہوا اور آپ نے چانر میں چھپایا ہوا ہے اگر یہ گو گواہ کی دے دے تو پھر تو میں بھی کلمہ پڑھوں گا اب دیکھو جس وقت اس نے یہ شرد لگائی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرما یہ تو کوئی مشکل نہیں کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کائنات کی کوئی شائع ایسی نہیں اِلَّا وَوَوَ جَعْنُوا اَنِّ رَسُولُ اللَّهِ خواہ کواہ ہے خواہ کوئی کانبارہ ہے کوئی پرنٹہ سرکار وقت سب کو پتا ہے کہ میں نہ کر دورا یہ سرکاریں تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وجود ہیں تو میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرم اس گو سے گفتگو کی کہ یہ مومن ہو کے تیرے ذریعے مجھے ماننا چاہتا ہے کہ تُو مانے تو پھر یہ مانے گا حالانکہ تجھ میں تو عقل نہیں اس میں عقل ہے اور تُو جانور ہے اور یہ شرف المخلوقات انسان ہے اور اس میں اللہ دن دنی صلی اللہ یہ دے دی ہوئی ہیں لیکن یہ تیری تقریب کرنا چاہتا ہے کہ تُو اگر کلمہ پڑھے تو پھر تُو کما ہی دے تو پھر یہ کما ہی دے گا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ اے گو فَأَجَابَهُ بِدِسَانِ فَسِيحٍ اس نے بڑی فَسِيح عربی میں آگے سے گفتگو کی گوھ نے سامِعَهُ الْقَوْمُ جَمِيرًا اتنی آباز تھی کہ مجلب میں بیٹھے سارے سے آپ کو سنائی دے رہی تھی گوھ بولنا شروع کر رہی تھی اب گوھ نے اس وقت جب اٹھکا ہوا پسلا تھا بہترک اسی پندر کی تھی جنرم سے اس کو نکال کے جنرم دینی تھی پر ایسے موقع پر گوھ کی بات آگئی جب میرے آقا علیہ السلام نے گوھ کے سن میں ایک ڈیوٹی لگانا چاہیی تو گوھ کو بھی ہماری تحریک کا نا یاد تھا آپ نے فرمایا آدم اس نے کہا رب بھی کیا رسول اللہ آج دارے ختم نبوت زندہ بات آج دارے ختم نبوت زندہ بات زندہ بات یعنی یہ سرکار پر خدا ہونے کا جذبہ ہے سرکار کی حکم پر اطاع کا اظہار ہے کہ میں حاضر ہوں محبوب حکم تو دو میرے زندہ ڈیوٹی کیا ہے تو یہ وفاؤں کا پرانہ نعرہ کہ جب کافروں کے گفر توڑنے کا وقت آیا تھا تو لبیر کی سجائے جانوروں نے بھی بلند کی تھی جس وقت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یا عمد اس نے کہا لبی و سعدائی یا زین من وافن قیاما اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں بار بار حاضر ہوں اے یوم الدین کے مالک رب سوچرال کے محبوب آپ بتاؤ میرے لئے کیا حکم ہے اس طرح کرتے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ذرا اس کو بتاؤ من تعبدو تم کس کی بات کرتی ہو گو سے سرکار دوار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کر دیا خسنے کا اللہ اللہی فی سوائے عرشو میں اس رب کی عبادت کر دیم جس کا عرشہ سوالوں میں ہے عرشہ سوالوں میں ہے یہ بھی بہت بڑی فکری رہنمائی ہے اللہ مکان سے پاک ہے عرشہ سوالوں پر ہے مگر اللہ کہنا کہا کہ کوئی ایک جیت نہیں اگر اوپر والی جیت جس طرح آج بہابیوں نے کہا اوپر والی جیت اللہ کی ہے ہمارا آل سنت کا صحابہ سنے کی عقیدہ ہے کہ اللہ کی کوئی ایک جیت نہیں ہے کہ اگر اوپر والی جیت اور رب کی جیت تو پھر جو زمین پر بیٹا ہے یہ نارمان ہونا چاہیے دوسری منظر والا اس کے مقابلے میں متقی ہونا چاہیے تیسری والا مزید اللہ کا قریبی ہونا چاہیے جو جہاز پر بیٹا ہو وہ بلی ہونا چاہیے جو کہ اللہ کا قرب سے ملتا جارا تو اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک جہاز نہیں ہے ارش اس کا اوپر ہے رحمتِ ارش مرکزِ تجربیات ہے اس واسے جوا کرتے وقت اگر کوئی اوپر کر دے یا اوپر کی طرف جو عزت کی جہاز ہے ہاں اس واسے اس گھو نے بھی یہ نہیں کہا کہ جو اللہ آسمانوں میں ہے اس نے کہا وہ میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا ارش آسمانوں میں ہے جس کا ارش آسمانوں میں ہے اور شاہد یہ کہا وَفِ الْأَرْدِ سُلْطَانُهُ اور جس کا راج زمینوں پر ہے یہ نیومرڈ آگر کے خلاف گو کا سرگار کے سامنے ازار تھا وَفِ الْأَرْدِ سُلْطَانُهُ آج یہ سارا چھکڑا امریکہ سے یہ ہے امریکہ کہتا ہے there is my new world order میرا new world order راج میرا ہے مسلمان مسجد میں نماز پڑھیں بہر رحمت میری ہوگی بازار میں میری ہوگی پانیمٹ میں میری ہوگی ایمان میں میری ہوگی جبکہ ہمارے رمیر اسلام نے فرمایا ہے کہ مسجد میں بھی رب کا راج ہے بازار میں بھی رب کا راج ہے دیس میں رب کا راج ہے نماز آجل کے مقابلے میں اللہ کی حکومت اور نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شروع سے اسلام کا نعرہ ہے اسلام نے پہلے دن سے کھلی کھلی بات کی جب میری آقا علیہ السلام نے یہود سے کہا وَالَمُوْ اَنْدَ الْأَرْدَ لِلَّهِ وَالِ رَسُولِيْ یہ تم جہاں تک جباکے بیٹھے ہو یہ تمہارے باقت حدہ کی زمین نہیں ہے یہ زمین خدا کی ہے خدا کے مصطفیٰ کی ہے اسلام یا حسد کے صرف چل مروں کا دعویدہ رہید کے قرام مصطفی کی ہے یا دو قرار یا چار ایک اسلام یہ ہے کہ سرکارِ وَالَمُ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کا ہر چپا وہ اللہ واللہ کے رسول کی ملکیت ہے جو بھی کابز ہیں وہ لا جائز کابز ہیں اسلام اپنی زمین لے گا اسے کیونکہ زمین خدا کی ہے لِللہِ وَالِ رَسُولِ یہ چار بارہ حیسائی بخاری لِللہِ وَالِ رَسُولِ کہ ساری زمین جہاں بھائی دھوس ہے وہ زمین بھی ہماری ہے جہاں دل ابھی پھر وہ زمین بھی ہماری ہے مسلم ہم جہاں ہے ملک ہے سارا جہاں ہمارا یہ سرکارِ دعای مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن فرما دیا کہ صرف ایک خجرہ میں نے دین کا نہیں ایک مسجد یا مدرسہ کی زمین نہیں فرمایا پوری کائرات ہاں چپا سرکار فرماتے ہیں بیک وقت میرا بھی ہے میرے رب گوی یہ دو ذاتوں کی ایسی ملکیت ہوئی تب سکتی ہے جب آہِ سنت کا فقیدہ ذہن ہو ورنہ یہ میز یا تو آدھا آدھا ہوگا دو ذاتوں کا یا پھر صرف ایک کا ہوگا دوسرے کا نہیں ہوگا بیک وقت ایک کا بھی سارا ہوگا دوسرے کا بھی سارا ہو ایسا ہی ہو سکتا کہ ایک دکان ہے وہ زید کی بھی مکمل ملک میں ہے عمل کی بھی وہی دکان مکمل ملک میں ہے ایسا ہی ہو سکتا آدھی آدھی یا ایک اپیسرہ حصہ دوسرے کے دو حصے یا یہ تو ہو سکتا ہے بیعت وقت دونوں کی پوری ہو یہ نہیں ہو سکتا اور اگر ہوا ہے اور ہم چپے میں ہے تو یہ پھر آدھا سنت کے مسئلک پر کہ سرکار فرماتے ہیں پوری زمین آدھی آدھی نہیں کہ آدھی خدا کی ہو اور آدھی خدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو شرد ہو کر پوری زمین وہ یک وقت میری بھی ہے میرے رفع کی بھی ہے تو یہ ایسے کیسے ممکن ہو گیا جبکہ ایسے دھوئی نہیں سکتا جب ایک کی ہے تو دوسرے کی نہیں دوسرے کی ہے تو پہلے کی نہیں تو بریلی کے تاجدارنے کا بات سمجھ نہیں رہتم محبوب و محبب نہیں میرا دیرا جہنر میں جس صلی اللہ علیہ وسلم کی عذاب کا منظر ہے کتنا گو نے جب بیان کر دیا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرما میرے باہر میں بھی بتا سبحان اللہ علیہ السلام جب ایک انسان ست لگا بیٹھا کہ یہ بولے تو تھیر میں بھی مانوں گا اس سے تو پوچھو اب سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بے سبحان جانور ہے یہ تو بولے کا نہیں تو کلمہ پڑ وہ سبحان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت میں لاکھ و سلا سرکار کو یقین تھا کہ ویسے تو کو نہیں بولتی اگر میں بڑا ہوں گا تو پھر چوپنی کرے گی اگر سرکار منتہ بولو فرماتے ہیں سرکار یادو کہتے ہیں تو وہ پورا صرف نبیق یا حسول اللہ پانی سیگرہ جو انہاں بھی بولتی ہے سرکار فرماتے ہیں منتہ بولو تو صرف اللہ نہیں کہتی پھر اللہ کی صفحے بھی بھی بیان کرتی ہے کہ جس کا عرش آسمان میں ہے جس کا سلطان زمین پر ہے جس قرامت جنت میں ہے جس کا عذاب جہنم میں ہے اب میرے آکر اسلام نے پوچھا ماندر رہا یہ تو بتا میں کروں اب یہ پوری دعوت ہے اور اس دعوت کا آغاز دربارے رسالت سے ہوا ہے اور اس کا منظر آج بھی سنگی ختیب کی زبان پر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی نبی کی پارٹی ہے ہم اللہ کی پارٹی ہیں یہ وہ بھی بتا رہی تھی اللہ کی پارٹی وہی ہوتا ہے جو نبی کی پارٹی ہو اور جو نبی کی پارٹی نہیں ہے وہ اللہ کی ملنگ ہوتا ہے اب باب اس پر ختم نہیں ہوگی کس نے کہے تو جیہا ہے کہ میں اللہ کی بادت کرتی ہوں تو آگے باب ختم ہو جائے سرکار نے فرمائے نہیں باب پوری تب ہوگی اب میرے بارے میں بھی بتاؤ منہ میں کونوں اب کتنا کنٹرول ہے سرکار کا گو کی طبیعت پر جو کہ پورا مزل داؤ پر لگ جائے گا وہ جو کھنا ہے کہتا ہے چلو میں تب پڑھوں گا جب یہ گواہی دے گی اگر گونے گونہ بن جانا ہوتا تو سرکار اس جب شرط لگی ہوئی ہے تو اسے کیوں بلاتے سرکار کو پتا تھا میں بلاؤں گا یہ بولے گی اور بولے گی بھی صحیح بولے گی غلط نہیں بولے گی صحیح بولے گی تو میرے آنکھا علیہ السلام نے فرمایا فمنانا جب پہلی بات تو ہوگی اب یہ بتا میں تو ہوں فمنانا میں تو ہوں اب دیکھو گونے اس وقت درباری رسالت میں کیا جواب دیا کہتی ہے انتا رسول رب العالمین آئے رسالت یا رسول اللہ آئے رسالت یا رسول اللہ آئے ختم ربوع زندہ زندہ آئے رسول رب العالمین آپ وہی لفن جو سائے دیا لوگا رب ہے آپ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ جو مورد پڑی کہ صرف رسول نے بانا آخری رسول بانا انتا رسول بانا جائے چاہیے میں تجھے سمجھاتی ہوں قَدْ اَفْرَغَا مَنْ سَدَا کام لابی اسے ملے گی وَخَابَ مَنْ گَذْا بَقَا اور جو آپ کی ختم نبوت اور آپ کے پیغام کا غدار ہو گیا وہ کبھی بھی کام جاب نہیں ہو سکتا جس وقت یہ خطبہ گولے دیا فَأَسْلَمَنْ آرَابِيُوْ بھی کلمہ پڑھنا چاہتا سید عالم نور مجسم شفی مجسم صلی اللہ سلم کے شان اکدس سرکار موتاج نہیں کہ ہم بولے تو سرکار کی ختم ربوت کا پتہ چلے جب گو خطبہ دے سکتی ہے تو ہماری کیا حسیت تو یہ تو اللہ کا کرم ہے اس نے ہم مسلمانوں کو اس حقیبے پر چھوڑ لیا ہے اور پھر اس کی حفاظت کے لئے چل لیا ہے اور جب اس کے حمارہ ہوتا ہے تو اس کے مقابلے اٹھنے کے لئے ربی سرکار نے ہمیں چل لیا ہے اور اگر ہم خدا مخواستہ دھیلے پڑ جائیں چھوٹا جائیں تو مالکوں کو تو نوکنوں کی کمی نہیں ہے جو آج بھی سرک پہ آ جائیں جان کبوتر آج بیجے بڑھنی بڑھنے شروع کر دے گی اگر اس سرکر نہیں کہ وہ بڑھ سکتی ہے تو آج کے یہاں تک ہر طرح کے جان پر یہ کام کرنے کو تیار ہے ہندہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ رب زر چرام نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت دلوں میں بھی ہے زبانوں بھر بھی ہے اور جب اس کے لیے امنا جد و جہد کا وقت آتا ہے جو وقت آیا ہوا ہے تو ربیس و جلال نے ہمیں اس اسلام کردار عطا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے اب یہ عقیدہ جس کے میں نے چاندوروں سے دو ثبوت پیش کی ایک عربی دائی بن نحای میں ابن کثیر نے حدیث لکھی ہے حدیث ایمان بہتین شعب ایمان نبوہ کے حدیث لکھی ہے اب یہ عقیدہ اس کے پھر آگے تقاضے ہیں جب میرے آقی آخری نبی ہیں اس کے اندر اس قدر عظمتیں ہیں اس قدر عظمتیں ہیں زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں صرف خاتم النبی لفظ دو جو ہیں ان کا حق بیان کرتے ہوئے عدا نہیں ہو سکتا پہلے اللہ کا یہ فیصلہ تھا یہ روٹین تھی آلت جالیہ تھی نبی آئیں گے تبریغ کریں گے چلے جائیں گے پھر نئے آئیں گے بعض جگہ بیان وقت کئی 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 علاقوں میں بیان وقت کئی تک کریں گے تبریغ کریں گے جب جائیں گے تدیرہ چھائے گا پھر نئے نبی آئیں گے وہ آکے پھر سب حالہ دیں یہی دستور چاری رہا مگر میرے آقا صلی اللہ سلم آخری نبی تو پھر خالق کائنا جلدہ جلال نے آپ کو وہ شرمیں دیں اور آپ کی عمت کو آپ کے سر وہ کمان دیئے کہ قیامت تک کے لیے روشنی کا احتمام جو پہلے یکی بادیگرے کئی نکیوں کو بیش کیا جاتا تھا قیامت تک کا احتمام ایک بار اس ترکار کو بیش گرم نے کر دیا ایک بار یعنی پہلے اکیرہ چھائے تو پھر نئے نبی آئے بیماری آئے عقیدے کی تو نئے نبی آئے فتنہ آئے تو پھر نئے نبی آئے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیم میں نبی آتے رہے میں آخری نبی خلافہ ہوں گے اور اس امت کو پھر مجددین کی شان دی گئی کہ جب اندھیرہ چھائے گا تو اسی امت کے افراد میں سے کچھ ایسی صلاحیت والے ہوں گے جن کی پیسے کی ایسی ہوگی اور ان کا ذات رسول اللہ علیہ وسلم سے راقتہ اتنا تیز ہوگا آپ لوگوں کا اتنا تیز نہیں ہوگی اتنا ان کا ہوگا اپنی صدی میں کہ سرکار سے نور لیتے جائیں گے معاشرے میں نور بڑھتے جائیں گے ان کو مجددد کہا جائے گا ہر صدی کے اختتام پر ایسا اختتام بھی سرکار احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا پھر ان مجدددین کے کارکران ہوں گے جو وہ صدی میں آگے وہ اپنے مجدددین کے فیض سے آگے بڑھاتے رہے گے نبی کوئی نہیں آئے گا مگر اندھیرہ بھی نہیں رہے گا سبے نے کہیں تمام کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ نے اس سلسلہ میں دو نہیں چار نہیں پانچ نہیں میرے اپنے متعالی کے اندر تقریبا دس ہزار ایسی حدیثیں ہیں کرنا جب یوں ہو گا تو یوں کرنا پھر ایک دن بھی بڑے میں گھر سے جانا ہو تو سب جا کے جاتا ہے فران آئے گا تو اسے یوں ملنا فران کام یوں کرنا میں جا رہا ہوں تو سرکار تو قیامت تک کے لیے پردے میں جا رہے تھے اور ختم ربویت کا سبی فران ہوگی فتنہ فران ہوگا بچاؤ یوں کرنا ہے لہٰذا قیامت تک کے لیے ہر ہر گھڑی کو جاننا ہر ہر ملک کو پہچاننا ہر ملک کی ہر شہر کو جاننا ہر شہر کی ہر مالے کو جاننا ہر مالے کی ہر گھڑی کو جاننا ہر گھڑی میں فران ملک میں فران شہر میں اس کی فران دلی میں فران رات کو جب میرا فران مطی چھڑ رہا ہوگا اس وقت جب اس سے میری ضرورت پڑے گی تو اس شکایت نہیں ہوگی کہ نبی کا ہاتھ نہیں پہنچا میرا ہاتھ وہاں بھی بدد کو پہنچ جائے روم روم رجل رہی 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 سیلسلو رہی هاں اے قیامت تک میرے بناموں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور چھوڑنے کا فیضہ بھی باقیدہ رب نے آپشن بھی یہ بخاری شریف میں ہے کہ سرکار خطبہ دے رہے تھے تو راز مالی تو سمجھ گئے سرکار نے فرمان اللہ نے ایک بندے کو اضطیار دیا چاہو تو زمین پہ ہمیشہ رہو چاہو تو میرے پاس آجا اس بندے نے رب کے پاس جانے کو پسند کر لیا اپنی بادنی کے لئے بندے ایک بندے کو اتیار دیا صحابہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کی عرضوں میں رسوع آگیا صدیق ایک پر روپ پڑے ہمیں سمجھ نہیں آرہی تھی کہ شاکھ الاسلام اور اندہ فیمہ ہے جو کہ روایت کرنے والے سے ابھی چھوٹی عمر کے ہیں صدیق کی عمد اکبر بڑے ہیں کہہ کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی تھی رونے مانے تو کوئی بات نہیں کی سرکار نے اور ابو بکر صدیق نے رونا کر دیا ہے تو کہہے ہیں کہ چند دن گزرے تو کان ابو بکر آنا منا پھر ہمیں پتا چلا کہ سرکار تو اپنے جانے کی بات کر رہے تھے کہ رب نے مجھے اختیار دیا چاہو تو قیامت تک زمین کے اوپر رہو اور چاہو تو میرے پاس آجاؤ تو میں نے فیصلہ کر لیا ایک رب کے بات جانا ہوں گا یعنی بیشان کو کا فیصلہ کر لیا ہے اور کسی کو بھی پتا نہیں چلا کہ بات کیا ہو رہی ہے صدیق اکبر پہچان گئے کہ سرکار راج اپنے جانے کی بات سنا رہے تھے دیکھنے اس حدیث سے یہ تو پتا چلا کہ اوروں کا دنیا سے جانا اور ہے اور تازدار مدینہ کا دنیا سے جانا اور ہے اوروں کو تو مورسہ نہیں اٹھانے لیتی یہاں پہلے راب نے فرشتے کو بھیجا کہ مشورہ تو کرو محبوب سے خیل جراب دل مخاری ہے اختلاف ہے دیا کوئی کمی نہیں ہمیشہ رہنا چاہو زمین پر تو ہمیشہ رہو کیا مقت تک لمبی امہ میری نفس سے محبوب ہوگی کیا مقت تک کے لیے اور چاہو تو میرے پاس آجاؤ ہم یہ حکمتیں تو سرکار جانتے ہیں ویسے ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آج بھی زہر زمین کی اوپر ہوتے تو ہماری کتنی موج ہوتی کتنی سادتیں ہوتی لیکن سرکار کی سوچ ورا ورا ہے کروڑوں حکمتیں سرکار کے پیش نظر تھی تو میں نے وہاں جانا پسند کر لیا ہے اب اس جانا تو پسند خود اختیار سے لیا مگر پیشنوں کو تنہا نہیں چھوڑا ان کو لہے عمل دیا یہ ہے ختم ربوبت کی مرکت اور تاجدار ختم ربوبت سرنا سلم کی یہ شام ہر ہر بات ہر ہر بات اب دیکھو ایک بندے نے ایک گھر والوں کو ملوما دینی ہو اس کی صناحیت عامسی ہو کوئی بات نہیں کوئی زیادہ پڑا لکھا نہ جو اپنے بیٹوں سے بات کرنی ہے اپنی بیوی سے گھر والوں سے بات کرنی ہے لیکن اگر اس نے چوب میں بیٹھ کے کرنی ہو تو پھر کہتے ہیں ہر کوئی نہ بولے فرا بولے جس کو یہ سب کر سکتا ہے بھارت ہے پھر چوب والے جب سارے کرتے ہو تو ان میں سے کسی کو نازم منتقب کرنا ہے تو کہتے ہیں نہیں ہر ایک نہیں فرا بولا چاہیے پھر حق عطا کرتے ہوئے پارلی بیٹھ میں بیجنا ہے تو پھر اس کی وزید صلاحیت ہونی چاہیے تو جس ذات نے بعد قیامت تک کے لوگوں کو سمجھانی تھی سبحان اللہ کیوں اس کی صلاحیتیں کتنی ہونے ایک ہے اپنے زمانے کے لوگوں سے کرنا صرف سامنے بیٹھے ہوئے سے نہیں یعنی سرکار دوانم صلی اللہ علیہ وسلم جب عدین امروڑا میں خطبہ جمعہ دے رہے تھے اس وقت پنجاب میں جو لوگ تھے اس زمانے میں سرکار کو پیش نظر تھا کہ میں رسول ہوں سارے جانوں کا میں صرف عربوں کا نئی نعجب کبھی ہوں میری یہ بات وہاں بھی پہنچنی ہے تو مقام پہنچنے کے بعد سننے باروں کو مایوسی نہیں ہونی چاہیے ان کے دماغ میں بھی روشنی آنی چاہیے اب سامنے مزاج ہیں کوئی کسی کی گوئی براتری ہے کسی کی گوئی براتری ہے کسی کا کوئی مزاج ہے کوئی بڑا اکھڑ مزاج ہے کوئی کسی طبیعت کا ہے کوئی کسی طبیعت کا ہے دعائی کسی کو کیا دینی ہے اس کی نبس کی حالت کیا ہے اس کی بھائی کے استیوان کے طریقے کیا ہے تو پھر خطب ربوت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کیامت تاکہ ہر صدی ہر صدی کا ہر سان ہر سان کا ہر مہینہ ہر مہینے کا ہر ہفتہ ہر ہفتے کا ہر دن ہر دن کا ہر گھنٹہ ہر گھنٹے کا ہر من ہر منٹ کا ہر سیکن اس کے اندر جو کچھ ہونا تھا سرکار دیکھ رہے تھے جو بیماریاں تھی سرکار دیکھ کے علاج کر رہے تھے جو خطرات تھے ان کو ڈالنے کا سرکار علم رکھتے تھے اور یہ چاندے تھے کہ میری کس حدیر سے کس کو شفاہ ملے گی جس انداز میں عجب میں جب پندلی صدی کے اندر یہ میرے نفذ سنیں جائیں گے اس وقت بھی دماغوں کا ذنگی اتاریں اس صراحیت سے میرے آقا علیہ السلام نے لاکھوں افشاہ اس امت کو عطا کیے تو ختم نبوت کے نفذ کے اندر کہ آپ تاجدار ختم نبوت ہیں رب نے واضح کر دیا ان کے بعد کسی نے نہیں آنا بحثیت نبی جس نے لینا انہی سے لینا ہے اور جس کو دینا ہے انہی نہ دینا ہے انہی سے پیار کرنا ہے انہی کو مطبور کہنا ہے انہی کا کلمہ پڑنا ہے اب دیکھو نا ہماری مشکلات اس حقیدے نے کتنی حل کر دی پہلے ایک نبی آئے لوگوں کا دل لڑی ہے جو مان گئے کلمہ پڑ لیا تو پھر کیا ہوا وہ چلے گئے تو کلمہ بدل گیا اب جماعت بدلنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کلمہ بدلنا کتنا مشکل ہوتا ہو اب وہ گئے تو چار سال بار پھر کلمہ بدل گیا دس سال بار پھر کلمہ بدل گیا کروڑ و سلام تہوہ کے چاہتو تجھے کہ باران بیور شریف سے جب آئے ہو دنیا کا یہ جہانی قدم ہو گیا ہے کہ سفر میں جائیں تو پیشے کلمہ بدل جا رشتہ داروں کو مل لے جائیں تو پیشے کلمہ بدل جا چار سال کو دے تو پیشے کلمہ بدل جا تاجدار خط میں رووت تجھے کروڑ و سلام ہو اب کلمہ ہمیشہ علکی رہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ بدلے گا نہیں یہی رائج رہے گا چھوٹا بڑا پڑا ہوا انپڑ سردار یا نادار سامنے یہی پڑھنا ہے جنرل کی یہی ٹکٹ ہے اب یہ کلمہ بدلے گا نہیں سردار نے مور لگا دی رب نے اعلان کروا دیا آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مقبر کر دیا اگر ایک پانچ سالہ بچہ آج یہ کہے کہ نمازیں پانچ فرض ہیں تو کوئی زمانے کا مفتی اس بچے کو ٹوک نہیں سکتا اپنے علم کے دنیا پہ اپنے سکانہ ہونے کی وجہ سے کہ میں ہوں مفتی آزم اور یہ چھوٹا سا بچہ آپ اس چھوٹے سے بچے کے زبان پر جو ہے کہ نمازیں پانچ فرض ہیں اس کو قوت نہیں ہے تو ختم رہویت سے دوسرا علم کی بلعہ سے اس کے مقابلے میں نہیں آسکتا اور وجہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے پانچ فرض جگہ چار تب بنی تھی جب نہیں باہی آتی اور چھے تب بنی تھی جب نہیں باہی آتی جو کہ ختم رہویت ہے اس واجتے فکس ہو گیا ہے دن اب کوئی بات آتا نہیں ہوگا یہ مرکتے ہیں ختم رہویت کی جس نے قیامت تک کے لیے گری گری میں یقین کے برچم ملک کر لیے ہے اسی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کی برکت خصوصی طور پر ویسے بہت نبی کے آثار برکت والے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آثار جہاں سرکار کا قدم لگے جہاں سرکار بیٹھیں جہاں سے چل کے گزریں جن پہاڑوں پہ سرکار کے جہرے پر جلوہ پڑھیں جن بازیوں میں سرکار دوانم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سانس دی تھی جہاں سرکار نے کبھی نماز پڑھی تھی اس جگہ سے برکت لینا وہاں جا کے بیٹھنا اس جگہ کو ہاتھ لگا کے برکت حاصل کر لینا یہ بھی لگ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے سرکار کے آثار کی خیرات آم کر دی علمہ تو بنوی صدی والوں بھی بڑھنا ہے نہ انہیں سرکار خود نظرہ ہے اور نہ سرکار کی نشانیوں میں برکت ہو جائیں کہاں تو اس قنیات پر آثار رسول علیہ وسلم میں رب نے وہ برکت رکھی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحیح بخاری شریف میں یعنی امام بخاری دی علیہ وسلم سارے رسول علیہ وسلم منا رہے ہیں تحریک لبیت یعنی رسول علیہ وسلم کی طرف سے کیوں منا رہے ہیں کہ سعودی عرب میں گزشتہ سے ایک تو یہ ہمار گزشتہ اطوار اور پیر دن دو دنوں میں قبیلہ بنی صاحب سجدہ حریمہ صاحب یعنی اللہ تعالی جہاں پہ رہتی تھی سرکار رچتن میں جانا رہے ہیں جو طائف سے پچھتر کلومیٹر دور مغرب میں میسان زلہ کے اندر جگہ ہے بنی صاحب مجھے بھی وہاں حضری کا شر فاصل ہوا بلکہ یہ جو رمضان گزر اس سے پہلے ہم نے باقیدہ جرسہ وہاں جا کے کیا اس جگہ پر چار بڑے آثار رسول علیہ جہاں سرکار جو علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ وہاں تھا جس کو شجر رسول علیہ صلی اللہ علیہ بڑا پرانا درخ اور جہاں سرکار علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کیا گھر میں رہے وہ اس گھر کے آثار اس کی بنیادیں اور اس کی تین کی چار فٹ کی باقی رہ دینے والی بنیادیں ارے اور تو اور رہا اگر تجھے آج پتہ چل جائے کہ پاکستان کے اندر ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں سرکار علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو تو ہارے دلوں میں اس جگہ کی تڑپ ہوگی یا نہیں اور پھر جب تم چاؤں گے تو کتنی دور تم جودے اتار دوگے کہ یہاں ہمارے آقا علیہ السلام کا قدم رکھا ہوا تو باقی بن صلی اللہ تو سرکار کے ہزاروں قدم رکھے اب اگر کوئی ایک جگہ بقول رجدیوں کے معین نہ ہو کہ زمانہ گزر گیا یہ جگہ وہ ہے تو کم مزگم اس جگہ کو یہ شرف تو حاصل ہے جب کئی سار ہمارے نبی نے ہاں دارے تو کتنی پار اس زمین سرکار کے قدم چھومے ہوگی وہ تو آثار رسول علیہ السلام کی ایک جنگر ایک گرزار ہے اس جگہ کو بلدوزت چڑھا کر ان لوگوں نے پہاڑی ساری پر حدب کر دی درخت کھ دی اور امت کی محبتوں کا جو بہت تھا چودہ سنیوں میں کسی نے نہیں چھیڑا مگر آج اس کو توحید کے نام پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے توحید کا نام دے کر آج تم کسی سینوں پہ چھوئی پھیل کہ جاتے تھے وہاں برکت لیتے تھے وہاں شرک ہوتا تھا یعنی یہ بات میرے خاص موجود ہے مکہ اخبار جو انٹرنیشنل اخبار سعودی عرب کا میرے پاس موجود ہے ان ندین اخبار جو انٹرنیشنل اخبار سعودی عرب کا ان جزیر اخبار سب میرے لکھا کہ گورنم مکہ خالد الفیصل شاہ فیصل کا بیٹا جو فیصل خطر ہوا اس کا بیٹا اس نے حکم دیا کہ چونکہ وہاں شرک ہو رہا اس واسطے وہاں میڈوزر چڑھا دو دن ساری نفری مختلف ادارے اس کی ویڈیو بھی موجود ہے انہوں نے چڑھائی کی یہ کام یہود نے نہیں کیا نسانہ نے نہیں کیا مسلمان انہوں نے یہود کے نشان تو آر بھی سمان کے رکھ یونیس کو انٹرنیشنل آثار کا جو ادارہ ہے اس کا بلکن ہے سعودی عرب اور اس میں انہوں نے لکھ کر دیا ہے کہ یہود کا کوئی نشان نہیں بٹے گا ویسے رکھیں گے اس واس خیبر کے نشان ابھی تک بچا کے رکھے ہیں وہاں پر مدان انسان جا کر آپ دیکھ لیں مدینہ مربنا سے کافی گرور جا کے ست چیز سات سو کلومیٹر علاقوں کے علاقے وہاں پر پہلی قوموں کے بس دن آرمی موجود ہے سب کچھ نسارہ کا موجود ہے یہود کا موجود ہے لیکن میرے آقا علیہ السلام کا تو گھر دار خدیجہ بھی نہیں رہنے دیا گیا دار خدیجہ کے بارے میں سوطی محق کی کتنی دی موٹی کتابیں چبی ہوئی ہیں پر اس میں لکھا ہے اگر کوئی پوچھے کہ مکہ مکرمہ میں کعو اللہ کے بعد سب سے مقدس جگہ کونسی ہے کعو کے بعد تو کہتے ہیں سب سے مقدس جگہ کعو اللہ کے بعد دار خدیجہ دار خدیجہ اور کتابوں میں پورے نقشے دیئے گا دار خدیجہ یہ ایک صدی تک بہار کہ اس جگہ سنکار آرام فرماتے تھے اس جگہ باہی کا نزول ہوا یعنی آپ دیکھیں کتنی مقدس مقدس وہ ہزاروں بار قرآن کی آیتیں لے جبیل حضر حضرت حضرت ہزاروں بار جس گھر میں سجدہ فاطمہ دی انہا کی ملادت ہوئی جس میں ہمارے آقا علیہ السلام تو اگر کسی گھر میں رات بھی گزارے تو امت کے لیے وہ ایک وعدی ہے اور ایک گہوارہ خزانہ برکات کا اور جہاں میرے آقا علیہ السلام نے تقریبا ہجرت سے پہلے کے تیرہ سال سے بھی زیادہ وقت گزارا ہو جس گھر کے اندر وہ کتنا ازبت وارا گھر ہے آج کچھ بتا سکتا ہے کہ وہ گھر کی در ہے چلو یہ انہیں مطلوب تھا کہ کوئی اس گھر میں نہ جائے تو کم امت کا ورثہ ارد گرد کوئی بادر اور بادر گا کی تو محفوظ رکھتے کیونکہ میں یہ برملا کہہ چکا ہوں سعودی عرب تک میرا یہ بیان چھپ چکا ہے میں نے کہا کہ یہ آسال رسول سلام نجدی سعودی حکمرانوں کی جاگیر نہیں ہے یہ امت مصطفی سلام نہ پڑے گا اب وہ گھر اس وقت تیلٹ کی شکل میں مازل یہود نے نہیں بنایا سعودی علی بنا اور جب ہم ارزی سعودی بولتے ہیں عربی مقدس کے عربی مقدس اجاز مقدس کہا بنا نہیں ہوتا اجاز مقدس پر مسلط ہوا قبضہ گروپ جن نے اجاز مقدس کا نام بھی اپنے باق دادے کے نام پر بنا دیا سعودی عرب کہا یہ تو نبوی عرب تھا مستقی عرب تھا محمد عرب تھا عرب کا حق نہیں کہ سرکار کے نام سے اس کو مکارا جائے کہ ان کے سانا سکتہ ہے عرب پر قدینے کے تاجدار کے سانا زیادہ ہے انہوں نے اپنے باق دادے جوتے بھی شوکیس میں سمگان کے رکھے کہ ابن سرود کے جوتے تھے جب پہلے کہ اس نے مسلمان شہید کیے تھے اس کے جوتے بھی رکھیں شوکیس میں اور سرکار کے نقشے قدم کو بھی مٹا دیں یہود کے آثار محفوظ نصار کے محفوظ ارے دار خدید چارت بقا ہوتا نہ وہ ڈائیٹ جو مرمہ باری سائٹ میں پہلے امام ہے یہ امام دار خدید آج لگا کے بنا اور یہ آگے نہ جانے کیا کیا ضرور کرے جب کہ خدم لبوت کے لیے تو سب دلیلوں میں اسے جو بڑی دلیلیں ہیں ایک واضح دلیل سب اللہ اس سے منسرک آج بھی اگر کوئی بندہ سہ پہ یقین ہے اور مدینہ مرمہ گیا ہو اور خالی رہا ہو تو پھر بات کرے اگر جولی بھائی آیا ہے تو پھر تاک دائے قطم لبوت موجود ہے جولی بننے کہ یہ مطلب نہیں کس ضرور پیسے مل گئے ہوں جولی بھائی کہ یہ مطلب ہے کہ وہاں جا کے اگر اس کا دل نہ رگا ہو وہاں جا کے اگر اسے چین نہ آیا ہو اور دوسری صبح بطل میرے گھر ہن میں گھرلی شریف میرا گھر اس کی صبح ہو اور دوسری طرف مدینہ مرمہ کی شام ہو اب یہ ہے شام غریبہ کا وہاں لیکن میرا گھر میں وہ دل نہیں لگتا جو محبوب کے در پہ دل لگتا ہے صبح بطن پہ شام غریبہ کو دوں شرف بے قس نواز گیس مو بارا کہوں تجھے سرب رکموں کے مالی کو موڑا کہوں تجھے باہ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس لکھ دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کا موت جے اب یہ ستم کتنے ہو چکے اور آگے میرے پاس وہ کتابیں موجود ہیں انبانی کی دیگر مفتیوں کی انہوں نے کہا کہ یہ یہ بھی بدلا یہ بھی بدلا وہ کہتے کچھ بھی نہیں کی اب اور بدل کہتے ہیں کہ اگر یہ توحید کی حکومت ہے تو ناصر دی ننبانی کی کتاب تحضیر الساجد اس میں لکھا ہے کتاب جناز میں لکھا ہے اس نے کہ اگر یہ توحید کی حکومت ہے تو یہ کام کرے برنہ توحید کی حکومت نہیں کیا کام کرے اللہ کے رسول کی قبر کو مسجد نبی یہ میرے پاس کتابیں میری لیبریری میں پڑی ہیں میں اس میں مکین گمد خضرہ منار پاکستان پر بھی پیش کی تھی جب گمد خضرہ کے خلاف کی سادش سامن جائی تھی حمد عواز اللہ کے بزر ضرور کی تھی تو ان کے ایسے منصوبے کہتے اگر انہیتا نہیں کرنا تو پھر کہ سلام کرتے تو شرک ہوتا کتنے ہم کو شرک ہو بھی آ چکا آج اگر ہم آواز بلند نہ کریں تو ان کمینوں کی پتہ نہیں کیا کیا منصوب ہے یاد رکھو عرب کی فضیلت ہے مگر اس وقت تک جب تک محق در ساتھ دیں پھر اللہ تس بڑھا رکھ عرب کو گالی نہ دو ورنہ تبداللہ بن عبی بن سلول بھی کمین عرب ہی تھا تو کیا محترم ہو گیا اب او جاد بھی تو عرب کہی تھا مکی تھا مگر کیوں لائدوں کا مستحق ہے کہ تیرے در سے جو یاد برتے ہیں در و در یوں بھی خار برتے آج بھی حجاز مقدس کے بہت بڑی لابانی آپ اس یقینے پہ قائم ہے جو کہ صحابہ سے چڑھ جا رہا یہ مسلط دولہ جنہوں نے معیقہ کیا تھا قائمہ سے میرے پاس سوالے کی کپی لیا ہے شہود کے یہ ایجنٹ آل سعود برطانیہ کے ٹینگوں سے مسلط ہوئے حجاز مقدس پہ اور تین لاکھ مسلمان شہید کر کے یہ پاس سابن بیٹھے آج کے لوگوں کو کیا خبر کے دامن پہ دا کتنے ہیں تین لاکھ مسلمان کی قابل بہری داکو جو مسلط ہوگا آج کس مو سے ہم سے یہ شریعت کی بات کرتے ہیں کہ شریعت کہہ رہی ہے کیا سار مٹاؤ میں نے کہا اس وقت تمہارے زبانوں کو دارہ رکھا ہوا تھا جب ترمپ کے آنے پر شریعت کی دھجمیں اڑھائی جا رہی تھی ترمپ کی کاثرہ بیوی کے ننگے ہاتھ کے ساتھ تمہارا خادم البراہ میں مسافہ کر رہا تھا کہا گئی تمہاری شریعت کہاں گیا تمہارے فترے کہاں گیا امام کھا یہ میرا بیان کن کے اخبارات میں بچھا میں نے اس وقت دیا جب ان کا مطالبہ سامنے آگیا کہ محمد بن سعود نے اعلان لیا کہ ہم 26 مارچ سے ہفتہ فیشن منائیں گے دیکھو ان کے گردود سلطنت سنت کی اور ہفتہ فیشن بیت میرے آقا علیہ السلام کے عرب میں بدخانے کھولنے والے ٹرپ کی گود میں بیٹھ کر کعبے کی متبلی ہونے کے شرط بنے والے محمد بن سرمان ٹرپ کے جہودی دواد کا شاگت بن کر بیتر مقدس کے سرد کرنے والے یہ کس موسے ہم نے شریعت کا نام لیتے ہیں یہ تو شریعت بن سرمان ٹرپ ہے کہاں مر گئے تھے نجد کے علماء کہ اگر اس درخت کو کسی نے جا کے چوم لیا ہے تو بیٹو تر چڑھا دیئے ہے تو جب شریعت کی اعلان حرام خلاف فرضی ہو رہی تھی کیونکہ یہ تو بن باد جن کا مفتی اس نے بھی فتا ونور ونور میں لکھا ہے کہ اگر مر عورت سے ہاتھ ملا ہے غیر مہرم سے اور ہاتھ پہ گرچے دستان نہ چلائے وہ پھر بھی عرام ہے تو یہ تو ننگے ہاتھوں سلام لے رہا تھا ٹرمپ کی بیوی سے اور دنیا بھر کا میڈیا دکھا دنیا بھر کا میرے سامنے میرے پاس خود ان کے اپنے اخبارات وہ موجود ہیں جس میں اتنے بے شرب ہیں یہی میں سے بھی بات نہ آئے کہ خادم الحرمین یوساف حرم ترام کہ حرمین کا خادم ترام کے حرم سے مصافحہ کر رہا جو دنیز وان میں بیوی کو جب عدم سے بیان کرنا تو یہ ترام کے پیروں کا لکھا ہے کہ ترام کی بیوی سے خادم الحرمین مصافحہ کر رہا ہے تو سارے مسلمانوں کے سارے شرم سے جھو گئے پاس بار کعبے کو مل گئے سرم خانے سے یہ ہے کعبے ترم کے لئے تروائے ان کی دانس کر دی رہی اور سی ترم نے بیت کو طالب ہے یہ آزوائش ہے امت کی حجاز مقدس پہنی لوگوں کا قبضہ چلو وہ ایک بات علیہ ہے لیکن اب یہ درخت کٹ دیں آثار رسول مٹا دیں یہ شریعت کہتی ہے یہ تو شریعت کا نام لینے کے لائک ہی نہیں رہے اگر انہوں نے اس دن حرم کے مفتی بول پڑے ہوتے کہ ہمارا خادم حرام کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ کچھ سکت ہے یہ تو حضم کر شریعت کی خلاف اتنی بڑی جو اعلانی ہوئی میرے آقا اسلام نے فرمات آخر جہود و نسارہ من جزیر آخر کہ جہود و نسارہ کو ٹھکے مار کے میرے رب سے بڑا کر کہ اس رو سے یہ دین کے خادم ہونے کے دعوے کہے اس آج کا جمعت مبارک پورے ملک میں ہم آسانے رسول اسلام کے تحفظ کے موضوع پڑا رہے ہیں یعنی دعوے دی ہے اور اسی سلزلے میں آج جمعت کے فورا بار یہاں بھی مارچ ہوگا دروگا برا چوب باقی جگہ پر یہ اس علاقے کا یہاں سے شروع کرنا ہے تو آپ کو ختم رہوت کے لحاظ سے جو مختصر پیغام میں نے دیا اس پر عملی تقاضہ یہ ہے کہ جب عقیدہ ہمارا اتنا اہم ہے اور اس عقیدے پہ ڈاکہ ڈالا جانا ہے اور ہمارے سامنے جس نے بار بار سرکار سے غد داری کی اور قادیانیوں سے وفا داری کی اور آج تک وہ اپنے کو فرمائی نہیں لہا آج تک وہ وزیر ہے اور پھر حرف نام ایک حض میں ربوت کے مجیبوں کو پکڑوانے کے لیے ہم نے مارچ کی محاصر میں نو گن رہے اور پھر فیضہ باد میں تو باقیدہ ختم نبوت کے شہدائیوں کو شہید کر دیا گیا اور اب تک ایسا یا بھی نہ کٹی اتنا قابیانی خوش کیا گیا ہے کہ تمہارے خلاف لو نکلے بیس نو شہید ہوئے ہم نے مجردہ سے بھی نظر آگے یہ سب کچھ ہو چکا ہے ہمارے ملک میں ہم جیل پر تحریک کم بھی ہمارا اکارہ میں اجتماع تھا بہت بڑا جمع غفیر اپنے آپ کو جیل کے لئے پیش کر آگا ملو مجرم کو پکڑ ہو یہ تحریک ہماری جاری ہے سال اپر اپر بینار پاکستان پر انشاءاللہ اگلا لاحے عمل اس ملک میں نظام مصطفی کے نفاظ پیش کیا جائے گا اس کی تیاری کرنی ہے اور ووٹ اگر ماننا ہو مامو کے لیے چچے کے لیے دکان کے لیے مکان کے لیے اس میں بندے کوئی شرمگی بھی ہوتی ہے لیکن ووٹ اگر ختم ربوت کے لیے مانگ نہ ہو اس میں شرمگی بندگی نہیں بندگی بندگی سرکار کی ذات سے بابستگی کی لذت آتی ہے جنہیں تم سواری پہ بٹھاؤ اور بٹھا کے کسی شہر پہنچاؤ اور وہاں جا کے وہ چوری کرے تو کیا تمہارا حصہ نہیں ہوگا اس میں سواری تو تمہاری تھی بندگ وہ پہنچ نہیں سکتا تھا تو جنہیں بوٹ دے کہ تمہیں پرلی بٹھ میں پہنچ آیا تھا جب انہوں نے ختم بوٹ پہ ڈاکہ ڈالا تو کیا تو اسے نہیں پوچھا جاگا کامت کے دنے تو بھارے علاقے میں اس کم کوئی بھی ہو دیکھ پوپر جا کے تو وہ یہود کا ڈھوٹ ہے نسارہ کا قرآن ہے جن کے پرڑے میں سارا مذہر پڑتا ہے اب جاتے جاتے 295 سی میں تبدیلی کابیل انہوں نے سینک کمیٹی میں پیس کر دی دو تبدیلی وں کا اس نون لیگ نے 295 سی 295 سی جو قرآن قانون ہے ایمانی قانون ہے اور پھر پاکستانی قانون ہے اس میں یہ ہے کہ گستاخ رسول کی سزا کا موت اس نون لیگ نے بل پیش کیا ہے کہ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے موت کی جگہ سزائے قید کر دو اور پھر دوسری تبدیلی اگر وہ معافی مانگے تو اس کو اندر یہ بل کمیٹی میں پیش ہو چکا آگے ایوان پیش کرنا چاہتے اس طرح جس دن یہ کمیٹی میں پیش ہوا ہم نے دی دی اکومت کو اگر سینٹ میں یہ بل مرضور کیا گیا تو ہم لا نماز کر کے سینٹ کا صرف معاشرہ ہی کریں گے اس تبدیلی کو ووٹ دینے بارے ہر رکر کو کامل سے پکر کے سرک سے پیش دکھ لے گے اور یہ بل نہیں بدلے گا دو سو پتا میں سی نہیں بدلے گا اور اس کو بدلنے والا ہر کوئی بدل جائے گا انسان کی یہ بدبختی ہے پھسلت ہے تو پھسل کی جاتا غازی ممتع سین قادری شیف کا دوسرا وہ سب نہیں آیا لیکن نباز شریف تو دو مار نہ روڑ اتنا جن زلط کی طرف جا رہا ہے اور یہ تو زمانہ دیکھے گا اس کی مسئلوں کی بدبوتاری زمانہ دیکھے گا اور میں بار بار ٹہہہا ہوں ملک کے لوگوں کو کہ نباز شریف کی جیو سے زلط کی ٹکٹیں روڑ نوانو اس کی جیو میں سوائے زلط کی کوئی ٹکٹ نہیں ہو سکتا ہے کسی زلط کا آج کسی کو پتا چلے کسی کا کل پتا چلے لیکن ضرور زلط ہوگی تو اس تقریر کا ختم نبوت کا جو مضمون تم نے صرف پھوڑی برادری کہتی ہے میں کہتا بھوٹ برادری کا نہیں ممتاز قادری کا ہے بھوٹ نالی کا نہیں دین کی لگوانی کا ہے اور بھوٹ تھانے سے چھڑانے کا نہیں جنت لے جانے کا نہیں اس مش مشن کے لیے آپ آگے بڑھو اور یہاں تو باقی ملک میں ہم تقریرے کرتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی شریعت کا بابند کوئی امید وات دیں گے گوشش کر رہے گئے 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 یہاں تو میں خود اللہ کے فضل سے اعلان کر چکا ہوں ختم رحمت کی باز کے لیے انشاءاللہ پارلیمنٹ جانا ہے یہ اب آپ رحمت کا ضرور تمہارے ساتھ ہیں ستم نموت کے لیے قدم بڑھائے ہم تمہارے ساتھ ہیں و قدم بڑھانا تو بات کی بات ہے ابھی نواز کے بعد بھی پہلے ایک قدم بڑھ بڑھ یہاں سے دروق طور طور تھوڑا سا فاصلہ ہے اگر سرکار کی عزت سرکار کی نشانوں پر بہتا دینے کے لیے اتنا آپ پیدر چل کے جائیں اور ہمارا میڈیا سوہیوں کو دکھائیں کہ تمہارے بلڈوزروں سے دیکھو دل پر بلڈوزر پھرے ہیں کہ کتنے عاشق تڑپ رہے ہیں ان کی محبتیں بابستہ اس دیس سے اس مٹھی کے ہر ہنس درے سے کچھ رحم کرو کچھ سوچو کہ چند مفتیوں کے کہنے پر تم برون مزرونوں کے سینوں پر تیر مار رہے ہو اس باستے آثار رسول اللہ علیہ السلام مارچ یعنی سرکار کی نشانیوں کو بچانے بارا مارچ کیونکہ ہمارا مطالبہ ہے اصل آثار کو باہر کیا جائے اور یعنی وہ میں حدیث پیش کر رہا تھا تو آگے بات چلے گی جو امام بخاری میں لکھا ہے اندر مفرد میں کہ ہمارے آقا علیہ السلام جب تشریف فرماتے ہیں ایک پہاڑی پر وہ پہاڑی ابھی تک موجود ہے اس پر بھی انہوں نے بلڈوزر چڑھانے کے لیے فیصلہ کیا لیکن اس وقت مدینہ انمرہ کی اسمری کے رکل مقابلے میں آ گیا فتح چل گیا میرے پاس وہ اخبارات بھی موجود ہیں یہ جو سب مساجر ہیں سات مسجدوں ان میں اس ایک مسجد کا نام ہے مسجد الفتح اور وہ اب بھی چھوٹی پہاڑی پر کائن بہت سی تو منحلیم کر دی گئے وہ چھوٹی پہاڑی پر کارکارکنف کے دونوں نے خاردہ تارکنگانیوں در کوئی نہ جائے اس جگہ کے بارے میں حضرت چابر بن عبداللہ اللہ تعالیٰ نے کہا امام بن مخارب نے ذکر دی حالت و مفرد میں کہ جب غزوہ خنق تھا تو سرکار اس جگہ بیٹھ کے دعا مانگ رہے تھے پیر کے دن بھی مانگی منگر کو بھی مانگی بدھ کے دن اس جگہ سرکار بیٹھ کے دعا قبول ہو گئی بدھ کے دن کم قبولی زور اور حسن کے درمیانے وقت میں یہ لکھا ہے تو حضرت چابر کہتے ہیں کہ میری زندگی میں جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی ہے تو میں مسجد خطہ والی جگہ پر چلا جاتا کب بول کے دن جاتا کس وقت زور حسن کے درمیان جاتا میں اسے ابھی کی بات کر رہا ابھی کی نہیں اور امام بخاری نے ذکر کی آلہ دور مفرد ہمارے پاس حوالہ موجود ہے کہتے ہیں اللہ دعوت اللہ حافیہ جب بھی مشکل مقام آتا ہے میں مسجد فتح کی جگہ پہ جاتا ہوں بدھ کے دن زور اثر کے درمیان کے وقت میں بیٹھ کے میں دعا کرتا ہوں فتقلاہی سیان کہتے ہیں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میری مشکل حال نہ ہوئی ہو میرے جب بھی ہاتھ اٹھائے ہیں نیچے کرنے سے پہلے میری مشکل حال ہو گئی ہے آلہ 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 اگر صحابیہ رسول حضرت جابر بن عبداللہ کا وہان جانا اس سے ان کے ایمان کو کچھ نہیں ہوا تو ہمارے ایمان کو بھی کچھ نہیں ہوگا آلہ اگر ان کی توحید کے عقیقے کو کچھ نہیں ہوا تو ہم بھی کچھ لٹ نہیں بنیں گے بخاری مسلم آدیس یہ موجود ہے اس پر میں نے عربی زمان میں گدشتہ جمعہ کو عربی زمان میں چیلنگ بھی کیا ہمارا چیلنگ باقیدہ بہت پہنچ چکا مجھے انتظار ہے میں نے کہا کہ سعودی حکومت ہمارا عربی میں مناظرہ کڑا اپنے مفتیوں سے جن سے کہنے پر یہ آسان مٹھا رہے ہم ثابت کریں گے کہ ان کا چیتہ نہ قرآن کے مطابق ہے نہ سنت کے مطابق ہے نہ صحابہ کے معمولات کے مطابق ہے یعنی اس کے برعکس یہ آسان کو مٹا رہے ہیں تو آسان رسول اللہ السلام کے لئے آباز بلند کرنا یہ بھی ہماری بلند کرنا اور کھن کرنا اس واسطے آج مورے ملک میں جو آباز بلند ہو رہی ہے تو کیا میں توقع کر سکتا ہوں کہ آپ سارے کے سارے اس واسط میں شرکو یعنی جمک کے ہاتھوں سے کڑکو سر کا جام پینا ہے انشاءالہ اور جو دروازہ جنت کا کھولنے کے بھاملے داخل ہونا ہے ہمیں کی پیاری نشانیوں کی اقاست کے لئے اگر چند قدم چلنے کا ہم تھوڑا سا پیم نکال لیں تو بھئی کیا اگر کسی کی کچھی آبادی کی گھٹلی یہاں گر جائے اور وہ مار روڈ پر دیار کرنے نکل آئے تو سیدہ حریمہ سادیہ کی گھٹیہ کے لئے بلیوں جائے گا اس واسطے یہاں سے دروہ کا وارا چونک تک یہ تھوڑا سا فاصلہ ہے جتنے نوازی موجود ہے دیگر مساجد سے بھی آئے گی آپ سب نے اللہ کے رسول اللہ السلام کے ساتھ اپنی وفاؤں کے حضار کرتے ہوئے لبین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے بلند کرتے ہوئے موازے جمعہ کے فوراً بات یعنی سلام پڑھتے دعا کرتے ہی اگرچہ میں برکی روڈ پر بٹھانا ہے ایک اور جگہ بٹھانا ہے لیکن میں آپ کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ اور چونک پہ جاک کہ ہم ویڈیا بھی ہوگا پریس کنفرنس کریں گے اور وہاں دعا ہوگی اختتامی اور پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ دیگر کاموں میں جا کے مصروف ہو جائے اتنا ٹائم مجھے امید ہے آپ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ضرور دیں گے اللہ تعالیٰ صاحب کا حامی و ناصر ہو وآخر و دعویٰ یعنی الحمدللہ آپ کے لئے